السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب I hope you're all fine آپ کو پتہ ہے کہ آج date ہے 15th June اور day ہے Monday تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے last questions بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لی ہوں گے ہمارا جو next question سٹارٹ ہو رہا ہے اب اسے دیکھ لیتے ہیں قرآن حکیم میں science اور علم کی اہمیت کا ذکر آیا ہے جواب کی وضاحت دو قرآنی آیات کے حوالے سے کریں ٹھیک ہے question number 11 ہے تو اس کے لیے آپ آج ہیں اپنے page number 2 پہ اسلام میں science کا تصور جہاں لکھا ہے تو ہم نے صرف دو قرآنی آیات کا حوالہ دینا ہے تو ہم second paragraph سے start کرتے ہیں چونکہ اسلام ایک عملی دین ہے اس لیے جس تعلیم کی یہ تلقین کرتا ہے اس کی بنیاد دلیل مشاہدہ تجربہ اور نتائج کے احس کرنے پر ہوئی ہے قرآن شریف کی بہت سی آیات میں اس کے واضح اشارات ملتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے کچھ انہوں نے آیا دیئے ہیں ہمیں آیات ان کا ترجمہ لکھا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کیا وہ غور نہیں کرتے کیا وہ تدور نہیں کرتے قرآن حکیم کی مختلف آیات میں علم اور اس کی فضیلت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے بلکہ وہی الہی کا آغاز ہی ایک ایسی صورت سے ہوا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیغہ عمر پڑھنے کے بارے میں میں پڑھنے کے بارے میں اشارت فرمایا گیا ہے ترجمہ کیا ہے اس صورت کا پر ساتھ نم پروردگار اپنے کے جس نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے ہون سے پر اور پروردگار تیرا بہت کرم کرنے والا ہے جس نے کلم سے تعلیم دی انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا یہاں تک یہاں سے لے کے آپ نے اس کانسر یہاں تک کرنا ہے صرف انہوں نے کہا تھا دو آیات کے لحاظ سے حوالہ دے تو ہم نے یہ دو آیات آپ کو بتا دی ہیں میں نے اب آپ نے یہاں تک اس کو کور کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا ایک لاسٹ قویسٹن رہا گیا ہے جو ہے فیزکس کیا ہے اور اس کی اہم شاہوں کے نام لکھیں یہ بھی آپ کو پتا ہے آپ نے شاہوں والا لانگ قویسٹن کیا تھا اس میں فیزکس کا پڑا تھا آپ نے یہ پیج نمبر سیون پہ ہے سب سے پہلا فیزکس پوائنٹ اس کا جو میں نے آپ کو تک کروایا تھا وہی آپ نے ابھی کرنا ہے فیزکس وہ علم ہے جو بلحسوس مادی اشیا اور ان کی توانائی وغیرہ سے مطلق ہوتا ہے فیزکس کو پرمائش کی سائنس کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا علم نابطول سے ہے میکنکس، حرارت، روشنی، آواز اور الیکٹریسٹی وغیرہ اس کی اہم شاہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو سوال آپ نے کرنے ہیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ